اسلام علیکم اس کے اندر کیا کیا پٹ ہوا ہے اس کے پیپر ہے کیا چیز Monaten اس کے اندر crochets اس کے جزئے جو آئل کو ساتھ کرتا ہے اور جو آئل stenج ہو اس کا فلٹر کیسے ہوگا اور جو آئل degenerات علیم و ماسو کی لے ٹ اٹھ حیط مریم کرنا زنیاں لوگ آئل سے اضطرار نو زار آئل داندار سلا لیتے ہیں اس کا فلٹر کیسے ہوگا یا ہر آئل کے ساتھ 000 یاں 5000 کلیومیٹرarrass پالائل سے کلیومتر کیلنے کے بعد آئل ریپلیس کرتے ہیں اس کا فلٹر کیسے ہوگا یہ فلٹر کھولتے ہیں اور میں آپ کو چیک کراتا ہوں اور کون سا فلٹر ہمیں گاڑی کے اندر ڈالنا چاہیے جو رکمانیڈ ہو جو ہمیں اچھی پروفارمنس تھی انجن آئل کے لیے بھی خیال سے اور انجن کے لیے بھی تو بالکل یہ فلٹر کٹنگ ہو رہی ہے اور فلٹر ہم نے کار دیا اس کا اور یہ فلٹر باہر نکالنے لگے میں آپ کو چیک کراتا ہوں فلٹر اچھا ہے یہ فلٹر آگیا جو آئل کو صاف کرتا ہے اور اس کا ایک پیپر لگا ہوا ہے جتا جو کلین کرتا ہے دو فلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فلٹر جلدی چینج ہویا ایک لیٹ چینج ہویا جو یہ بلیک ہوا ہے یہ لیٹ چینج ہویا ہے عالم لا چینج ہویا اور جو یہ دوسرا ہے یہ جلدی آئل چینج ہوا ہے جس کے کے بعد فلٹر بیوی ریڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ لیپ اون کا فلٹر ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہونڈا کا ہے ٹھیک ہے ہونڈا کی پیکنگ میں وہ لیپوں کی پیکنگ میں تو جس طرح آپ دیکھ سکتے دیکھیں یہ آئل فلٹر پیپر ابھی ریڈ ہے جب ہم آئل لیٹ چینج کرتے ہیں تو پیپر کالا ہو جاتا ہے اور پیپر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم آئل جلدی چینج کرتے ہیں تو پیپر جلدی خراب نہیں ہوتا اور پیپر گندہ نہیں ہوتا میں آپ کو پیپر کھول کے چیک رہتا ہوں اور جو دوسرا فلٹر آتے ہیں آئل والے وہ کیسے ہوتے ہیں جو دوسرے ایکوہ میں پریس میں پراؤڈو میں ریگو ویٹ میں تقریباً لگے ہوتے ہیں آئل فلٹر کرتے ہیں والے اس کا کیا سین ہے تو یہ پیپر آپ جائے سکتے ہیں پیپر اس کا بلیک ہو چکا ہے اور ایک سرنگ ہے اس کا پیپر بلیک ہو چکا ہے اگر پیپر اگر آئلم جلدی چینج کریں تو پیپر جلدی خراب نہیں ہوتا اور انجن کے لائپ زیادہ ہوتی ہے اگر آئل پیپر بن ہو جائے تو انجن آئل اوپر نہیں جاتا فلٹر سرکل نہیں ہوتا اور جس سے انجن سیز بھی ہو سکتا ہے انجن خراب بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے بہترین کام ہے کہ آئر آئل کے ساتھ فلٹر چینج کریں دیکھیں یہ فلٹر آپ پراؤڈوک ہے جس میں آتا ہے ایکوہ کا یہ دیکھ سکتے ہیں پیپر اس کا ہوتا ہے تو یہی سین ہوتا ہے پیپر کا میں پیپر کھول کے آپ کو چیک کراتا ہوں کہ پیپر جب ہم پرانا ہو جائے تو کیسے ہی تکیں جی جب آئل لیٹ ہو جائے تو پیپر جو اندر سرافیں ہوتی ہیں پیپر بند ہو جاتا ہے پیپر بند ہوگا زہری بات آئل اس کے اندر سے صاف ہو کے نہیں جائے گا وہ آئل وہی جو گندہ ہے وہ آگے محلوب سرکل ہوگا جس کے وجہ سے انجن خراب ہو سکتا ہے آئل پر آئل پہنچائی نہ ہو جس اس وقت میں آپ کو نئے فلٹر چیک رہتا ہوں جو نیو فلٹر ہے تو جس طرح بھی ایک گارڈ کے فلٹر ہے نارو بلیم یوس کرتے ہیں پاکستان میں اور تو یہ بھی اچھا فلٹر ہے جپانی جینمد آپ نہیں ڈالتے یا لیپ اونکا نہیں ڈالتے پھر آپ گارڈ کے ڈال سکتے ہیں گارڈ جو اس کے مقابلے میں چلتا ہے یہ اس کا آئل فلٹر ہے دوسرا گتے ہو یہ اس طرح کلین ہوتا ہے اس سے صاف سترا ہوتا ہے بلکل اس طرح کے سے اور جو اس طرح کے سے گندہ ہو چکا ہے کالا ہو چکا ہے تو اس کا اب یہ دیکھیں گتا یہی فلٹر اس کے اندر لگا ہوتا ہے دیکھیں دوسری طریقے سے ملہ فٹن کے ساتھ اب یہ فلٹر دیکھیں اور دوسری فلٹر کو آپ دیکھیں تو کتنا فرق آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر کی وہ بلیک ہو چکا ہے آئل لیٹ ہونے سے اور اس طرح کسی دیکھیں فلٹر پڑے ہیں یہ کوئی اگر آپ دیسی فلٹر اگر آپ یوز کرتے ہیں لوکل فلٹر وہ جلدی خراب ہوتے ہیں تو آپ کا کام یہی ہے کہ بہترین آپ جپانی جینمن فلٹر یوز کریں جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے اگر جینمن آپ یوز نہیں کرتے پھر آپ دیسی فلٹر نہ ڈالیں اس میں یا لیپونڈ ڈالیں یا اس کے اندر آپ گارڈ کا فلٹر ڈالیں جو کمپنی کی طرف سے وہ بھی اچھا چلتا ہے یا جپانی فلٹر ڈالیں اگر آپ فلٹر آپ چینج نہیں کرتے انجن آئل اوپر نہیں جاتا assistir انجن سنٹ ہوسکنا بائی کو دیسی فلٹر ہوگا جو دیسی فلٹر ہوگا بائی کو صرح کی خوبصورتی ہوگی ہے آزا کا دیسی فلٹر ہے بائی کو سید ہوگا جو جیپانی موپس کو چک کریں گے اسا حونڈا کا جینمن ہے توٹا کا جینمن فلٹر ہے اس کا انداز یہ لکتی ہے آپ کو کوڈ سکان کر سکتے ہیں کوڈ کی بیچک کر سکتے ہیں اور جب ایسی ہے کے لئے ہوگی ہے جس سے آئیل چینج کرتے ہیں وہ آپ کو سترہ گائیڈ کر سکتے اگر ہونڈا کا آپ نہیں ڈالتے ہیں اگر ہونڈا کا بجٹ نہیں بانتا کیونکہ ہونڈا کے یا ٹوٹا کے جو جینمن فلٹر ہوتے ہیں سلوکی کے وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں وہ نہیں پھر آپ لیپون کے یا گارڈ کے یا ایسی مختلف کمپنیاں ہیں آپ اس کے فلٹر ڈال سکتے ہیں لیکن وہ اپنے جس سے آپ آئل چینج کرتے ہیں وہ آپ کو اس خطر کے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کون سے فلٹر ڈالیں ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں جینمن ہونڈا کے اپنے یا ٹوٹا کے اپنے اگر وہ نہیں یا پھر لیپون کے یا گارڈ کے یوز کرتے ہیں یا تھائی لینڈ کے تو جو فلٹر آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کریں اور فلٹر میں شاید جیپانی جینمن اچھی کوالٹی کے ڈالا کریں تیسی فلٹر بلکلہ ڈالا کریں ڈالیں گے تو انجن آپ کو خراب ہو جائے گا اور انجن آپ کو رپیئر کرنا پڑ جائے گا اگر ویڈیو اچھا لگی اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ